اون لائن ویڈیو گیم پب جی کے آئی پیز کو بلوک کیا جائے پولیس نے تین نوجوانوں کی خودکشی کے بعد ایف آئی اے اور پاکستان ٹیلیکوم اتھارٹی سے مطالبہ کر دیا اون لائن ویڈیو گیم پب جی سے مبینہ خودکشیوں کے معاملے پر پولیس نے پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو مراصلہ جاری کر دیا سی پی او لاہور زلفقار حمید نے کہا کہ گیم کی وجہ سے اب تک تین نوجوان خودکشی کر چکے ہیں ایف آئی اے اور پاکستان ٹیلیکوم اتھارٹی گیم کے آئی پیز کو بلوک کرے تینوں کیسز کی تفصیلات متعلقہ اداروں کو فراہم کر دی گئیں خیال رہے کہ پب جی ایک ایسی آن لائن گیم ہے جو اب تک کئی زندگیاں نگل چکی ہے یہ ملٹی پلیئرز گیم ہے جس میں ہتھیاروں سے لیس گردار ایک دوسرے کی زندگیوں کا خاتمہ کر کے لیول زبور کرتے ہیں اس گیم کے باعث نوجوانوں میں انگزائیٹی اور تشدد کا انصر بڑھ رہا ہے پب جی کے باعث ایک مہمے لاہور میں تین نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا غازی روڈ کی پنجاب سوسائیٹی میں اٹھارہ سالہ نوجوان کی پنکے سے لڑکی لاش ملی متوفی شہریار اور اس کے بھائی شویب کا تعلق کوئٹا سے تھا اور دونوں ایک فلیٹ میں رہتے تھے پولس کے مطابق شویب نے پولس کو بتایا کہ شہریار زیادہ تر پب جی گیم ہی کھیلتا رہتا تھا منع کرنے پر خودکشی کر رہی ایک ماہ کے دوران پب جی کے باعث خودکشی کا یہ تیسرا واقعہ ہے آن لائن گیم پر پابندی کے لیے لاہور پولس نے پہلے ہی انسپیکٹر جنرل پولس کے ذریعے عالی حکام کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا تھا ماہرین کے مطابق پب جی بچوں کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے متعدد ممالک اسی طرح کی شکایات پر کھیل پر پابندی لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں